فتی نوزرات آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے اور آج کی فلم آج کی کتاب ہری پورٹر ہے ہری پورٹر کے مختلف کیریکٹرز کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اس کی شورہ فاک رائٹر جے کے رولنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے پھر کہانی کا ون لائنر وہ بھی مختصراً آپ کو محمد بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اس سٹوری کی مصنفہ اس کی رائٹر جے کے رولنگ کی طرف تینکیو سو مچ کیا حال ہے آپ کا میں بلکل ٹھیک ہاں تو اس نہ سناو اچھا جی ان کی زندگی کا بہت ہی گلیرنگ ایسپیکٹ اگر میرے نزدیک کوئی ہے تو وہ یہ کہ یہ شروع سے ایک ناکام سی خاتون تھی ناکام محبت ناکام معیشت ناکام معاشرت ٹوٹی موٹی بیماریاں بھی گھیرے رکھتیں اور سب سے بڑا ایشو معیشت کا رہا ہے اسے یہ کون ہے سر اب بولو تو صحیح کون ہو یہ ایک دلچسپ کیریکٹر ہے اور اس کیریکٹر کا بڑا گہرا تعلق ہے اس گلیرنگ ایسپیکٹ آف جے کے رولنگ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یا بات بھی کر لیں ان دو گے کی نہیں اتر ہو اور چھوٹ تمہارے ساتھ جو ہوئی ہے بہت ستھ رہی ہے اچھا اب چھوٹ ہو جاؤ تھوڑی دیر یہ جب مسائب کے ساتھ لڑ رہی تھی تو اس وقت اس کا شوہر محض اس وجہ سے اسے چھوڑ گیا کہ اس کی غربتی ختم نہیں ہوتی حالانکہ یہ اس پہ فریفتہ تھی کیونکہ یہ بڑی سادہ سی سمپل سی اللہ نے اس کو نوازنا تھا جو ہی یہ منحوس اس کی زندگی سے نکلا ہے مجھے بات کرنے دو اے اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ سکسیسفل نہیں تھی تو وہ کیا کر رہے تھے یہ ریپورٹر تھا بیچارہ ایک عام سا اور تھا بڑا ایمبیشیس یہ راتو مجھے بات کرنے دو وہ تمہارا مسئلہ کیا ہے اچھا ذہنی طور پر ہل گیا ہے نا بیچارہ یہ ہوتا ہے انجام یہ ہوتا ہے اس نے انیس سو نوے میں ایک کہانی لکھنی شروع کی سات سال لگے اور دنیا اس کہانی کو ہری پورٹر کے نام سے جانتا ہے یہ واحد انسان ہے اس پلانٹ پر جس نے صرف کتابوں کی سیل سے ایک بلین ڈالر پلس کما لیا ہے ہے حا ہا 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 ہے ایں ڈل نمئی کیا ہے ہے بھی کیا ہے اچھا تمہیں ایک بات بتاؤں ہے میں تمہیں تنگگ نہیں کرنا چاہتا ہے bien اور گیا ہے 扯 میں صرف تمہیں نصیحت کے لیے بٹھایا ہے کہ وہ جو لالچی ہوتے ہیں جو ہیومن ریلیشنز کو سانوی گردانتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے اس کو شوق کیا تھا اس وقت اصلا چاہے ہی کو گڑیوں دا باؤں شوق ہے میڈے کول گڑیاں ہوا گاڑیوں کے شوق تھا جی ہاں اچھی گڑی ہوئے میڈے کول مرسیڈیز ہو اور نا یہ تو ہونڈا ٹویٹا کو اچھی گڑی سمجھ دا آئی ہونڈ اور جناب بگاٹی شیرون بگاٹی کے بعد تو واقعی تمہارا گرنا بنتا تھا معاف کریں نہیں معافی نہیں ہو سکتی تمہاری بیسے امداد کر دیں گے کیا نہیں امداد کر دیں گے آپ اس کو معاف کریں گے میں اس پہ لانت بھی نہیں بھیجتی سر آپ انہوں نے شادی کیے ہاں جی بلکل شادی کی تھی میڈا جلا مرسی نے جنایا میڈا ساری چھے فٹ تک آدے ہونڈا اے انہوں نے مولا اچھا جی ہیو کو دفع کرو میری سٹوری دے کیریکٹرز بلاو اس سے پہلے کہ ہم کیریکٹرز کو بلائیں ہم نے تمام کیریکٹرز کو تھوڑا سا خبردار کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے سیدھے سیدھے نام نہیں رکھے صرف جے کے رولنگ جے کے رولنگ اس لیے کہ یہ رائٹر ہے محمد بتائیں گے وان لائنر سٹوری بیسی کے لیے ایک لڑکے کے اردگیت گھومتی ہے ہیری پورٹر جو کہ یہ تیم ہے اور اپنی خالہ کے گھر میں رہتا ہے جب وہ گیارہ سال کا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو ایک وزرڈ ہوں اور اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے وچ کرافٹ کے سکول میں اور وہاں پر جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ماں باپ تو ہیروز تھے اور ان کی وجہ سے میں بھی مشہور ہوں اور میرے ماں باپ لڑے رہے تھے وولڈ موٹ کے خلاف ایک نیکٹیف کریکٹر ایک بڑائی رکشس کریکٹر اب سٹوری میں ہوتا ہے کہ ہیری پورٹر سکول میں پیڑا ہے ساتھ ساتھ وولڈ موٹ طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور پھر ایونچری لڑائی ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی جس میں اچھائی جو ہے وہ جیتتی ہے ایک ایک کر کے ہم ان کیریکٹرز کو بلائیں گے اچھا جی مین کیریکٹر کا نام آپ نے خبردار میں کیا رکھا ہے گلہری پورٹر گلہری پورٹر ہے جی آئیے جی گلہری پورٹر سالہ لے باپتاب انکل کیا لے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ ہیں گلہری پورٹر جی میں یہ اور ساری زمداری میرے کام دو بھی ہوگی اور راکشس کو چھوڑوں گا نہیں اچھا جی نیکسٹ کریکٹر امائنی گرینجر اچھا ہی دا نام ہے رکھے ہرمینی بانو امائنی بانو رکھے ہوں لیں جی امائنی بانو آ رہے ہیں ہلو ہائی ہائی اور سنائیں آپ کیا حال چاہلے ٹھیک ہے آپ آپ سنائیں ڈٹر ربا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آپ بھی بہت سونی لگ رہی ہیں آپ کیسے بلا رہی ہیں آپ پروفیسر رولا کو پروفیسر سنیپ پروفیسر سنیپ پروفیسر رولا یہ کریکٹر کون ہے یہ کریکٹر ہے جو سکول میں ایک تیچر ہے اور تھرگو آپ کے سیریز آپ کو نگیٹیف لگتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک پرسن ہے ٹھیکٹ daher، ہو نہیں ٹھیکٹ ٹھیکٹ چگٹ 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 ۔ جس ایدprene چگٹ 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 یہ چاندن چھڑیل اٹھی اٹھی گا intent را maintain اٹھی چکٹ اٹھی گا چھو σε مخشو یعстрой انترین ساری باجنہ تھوڑی ہرک رہتی ہے نیکسٹ کریکٹر کٹی ہے لیکسٹ ہے ایٹی باڑی دانگ میں پھڑی فیر لیکسٹ ہے صرف یہ ہے کون میں داستی ہمیں کہاں ہونہ ہمارا نیریٹر بتائے گا جی سر یہ ہے بیلیٹرکس لسٹرینج یہ وولڈ موڈ کی بہت لائل فالور ہے اور سٹوری میں ایک بہت امپورٹن رول پلے کر نیکسٹ کریکٹر کو بلائیں جو مین کابلی نیکسٹ ہے میں مین نہیں ہوں کہ پوری فلم کی میہ وقت بونہ قناو جا انترین میں کی دہ سمچ کی دہا انترین پر ہے جب میں اونڈن تہو بیٹھئے میرے پوشل بھڑکے میں تھا کیا کہہ رہا چھوڑ دو اس کی ذرا طبیعت درست کرو چھڑ تمہیں سمجھ نہیں آرہی سمجھ نہیں آری ہوہ نائے گنجے ہاتھ ہاں ہاں اچھا انہوں تو نڑا کہیں گا اسے نیچے رکھے ایلہ اوڑ میں کنی دور دا سفر کرنا سی پراؤل دیگی جا رہا وہ تو پراؤل میں جا انہا ہو گیا زیادہ ڈانگ اوپر نہ کرنا آپ کی گاڑی کھول جا نہیں ہے گاڑی کھولتے گئی ہے لے یہ دیکھو اوپر میں شان ہوں ہی کہ نہیں تا یوگی بولڈرنات بھئی بابا سارے علاقی ھوٹے اپنا کبز ہے ہاں اگو اپنی گورمنٹ آ رہی ہے اپنی حکومتہ آ رہی ہیں گورمنٹ آنی ہے سوال ہی توٹ گئی ہے آئے کی کہتے ہیں آؤں صانترے نے پھارکت کھیکشن دیو آئاباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا보ہ جب میں اتنار بیٹھ کے شیخ ہو پورے جا رہا دی آئے ان کی میں جا ہوں آگے بتا رہی جارو کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے نہیں تھوڑا تو اٹھے گا کٹاؤنا نہیں آپ اس کو سینٹر میں کر کے ایک فرس بیٹھ جے ایک سیکنڈ بیٹھ جے اچھا جی سب سے زیادہ مایوس پتہ کس نے کی ہے چوڑیل گولہری پورٹر میں اے نا وہ چپ کر کے بیٹھا ہے جبکہ اصلی ہیرو یہ ہے میں اگر خاک بولوں گا یہ کھاوں میں چھا کو کھا ہوں بھیggہ میں کھا یہ اکھیا محفل پتہ سے وہ ہے ایسے کبر چاند نہیں چھوڑے نہیں ہیں ابھینا بڑا سوٹ کر رہا ہیں ان پر کہ رہا biliyor آہ تو اور کیا کیرکٹرزیشن کی تو ماسٹر ہیں واہ جے کی رو لنگ نے جتنی شاندار کیرکٹرزیشن کی ہے یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے Этот اس اس فلم نے بزنس کتنا کیا اس نے ملٹی ملہن ڈالرز کمائے یہ 8 فلمیں اور 7 الف lantern ہیں جی 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 سات کتابیں اور آرٹ فلمیں اور ابھی اس کے سیکولز بن رہے ہیں برسل کام تو پروڈکشن کا ہوگا نا جی یہ کچھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ بھی پروڈکشن ہوتی یہ کتاب فلم آنے سے بہت پہلے ہٹ ہو چکی تھی جو آرٹ فلمیں بنانے کا بجٹ تھا وہ ایک بلین ڈالرز ایکسیڈ کیا تھا اور آرٹ فلموں نے ٹوٹل جو باکس آفیس پہ کمایا وہ سیون پوائنٹ سیون بلین ڈالرز تھا تھیک ہے یہ بڑی سپر ہٹ باکس آفیس پہ لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ یہ ریتل ہے ویسٹ میں ویسٹن لٹرچر میں اس طرح کی چونکہ کبھی سٹوری آئی نہیں ہمارے ہاں تو صدیوں سے چوپالوں میں اس طرح کی باتیں دل اس میں ہوش روبہ کے کیریکٹرز یہی کچھ کرتے تھے آپ کو یہاد ہے محتر کران تھا اس میں برک فرنگی تھا اس میں عمر ایار تھا اور ایک سرسر تھی زرغام جانسوز یہ پورا پانچ یہ تھے جی اور سرسر جو تھی مجھے لگتا ہے یہ جو چڑائل ہے یہ سرسر والا رول پلے کر رہی ہے ہاں جی سرسر تھی اور اس کی چار پھر اس کے احساس ہے یار تو یہ سارے کے سارے کیریکٹرز بیسے مقبول جانگیر نے اور فیروز سنز نے پچھلی سے پچھلی جنریشن جو ہماری جنریشن تھی ان بچوں پر میں سمجھتا ہوں بہت بڑا احسان کیا تھا کہ بہت شاندار کہانیاں سلیس اردو میں ترجمہ کر کے داستان امیر حمزہ اور تلس میں ہوش ربا یہ مست ریڈ ہیں اگر آپ نے اردو جاننا ہے اپنے بچوں کو اردو پڑھانی ہے نا تو پھر یہ ضرور پڑھائیں قائدے پڑھ کے ٹیکسٹ بک پڑھ کے انہیں اردو نہیں آئے گی اہلی لمحی بحث کتی ہے اسی اڑنام سی اس کے بارے میں بتائیے یہ یوگی یہ بڑا راکشس کیریکٹرز نے کیا 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 کئی راکشس دس سو تمہیں ایک نیگٹیو کیریکٹر ہو اچھا اے تو اسی میرے پچھے پایا کنے دنوں میں ویک رہے تلے پرگرام اگلا الیکشن میں ہی ہو جیتنا جے یہی تو خطرناک بات ہے کہ اگلا الیکشن تمہیں نے جیتنا ہے اور اس کی فکر تمہارے ہم بطنوں کو ہونی چاہیے یہ تو آری جا آز تو ویتا نو چمر جاو شرم کرو آہ میں چھوڑے ایلا میں نو کادی شرم اچھا میں چمرنن تو پہلے پوچھ دی نی ہوں دی ویسے میں پوچھ لیا ہے کیونکہ تو آری کل میں ڈار نہیں باؤ تھا انپتہ اس ڈانگ دینل میں باہر مانگ دا بھی رہے اچھا 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 جادو شادو تکر نکھاؤنا اچھا جادو کٹا کرنا سواری فیتی فیتی ہو گئی ہے اچھا 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 مجھے کرو 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 گائب ہو گیا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ان کو کریں ان کو کریں دن آہ انتریا تھوڑی ماری پورا گیا اچھا جی اب ہری پورٹر کو پڑے گی نہیں بھائی یہ حرام ہے جادو ہمارے آنیں چلتا ہی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ کیٹی کیٹس ہیں یہاں کتنے فضول لوگ ہیں اس طرح گیپ کرتے ہیں بندہ کوئی نہ کوئی سین میں گیپ آہ تو ہوسینٹ میں تم گیپ ہو کے بخواں اب اس کو غیب کرو نا مذاتھا پہ میں اس کا انتظار کروں کی جب اس ہم پڑے گی نا آپ جو ایسا ہے میں نے انہوں پتہ انہوں واپس بلاہو وہ چلے گئی ہے میں ریٹر انہوں غیب کرائیں گا بچی دیا ہو ایدی آجا میرا بھیارا نہیں ایدی آجا آجا ایکسپلی آرمس واہ اب پتہ چلا ہے رائٹر رائٹر ہی ہوتا ہے بھائی جی میں ہمیں راسا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں کوئی لے جانے والا آئے گا تو تم جاؤ گے تو پتہ چلا ہے